بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج سترہ جون ہے ہفتے کا دن ہے چودہ جون والے دن جو ہے وہ تقریبا جنوبی یونان کے ساحل پر جو ہے وہ ماہی گیری کے لیے جو استعمال ہونے والے کشتی ہوتی ہے اس کو حادثہ پیش آیا وہ ڈوب گئی اور اس میں تارکین وطن تھے اور ان تارکین وطن میں ایک بڑی تعداد آنکھوں میں سنہر مستقبل کے خواب سجائے پاکستان سے مختلف عزلہ سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی تھی اور اس کشتی میں بچے اور عورتیں بھی سوار تھے جو غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ جانا چاہ رہے تھے یورپ اور یہ راستہ آپ کو پتا ہے سمندری راستہ استعمال کرتے ہیں ویسے گجرات والی سائٹ پر اس کو ڈنکی لگانا کہتے ہیں اور بہت سارے لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے واقعات آپ کو سننے کو ملتے ہیں جن میں کشتیاں الٹتی ہیں اور راستے میں یہ لوگ جو ہے لکمہ اجل بن جاتے ہیں بہت بڑا حادثہ ہوا پورے پاکستان میں افسوس اور پورے پاکستان میں بخلطور پر اس کے اوپر سوگ منایا جا رہا ہے کیونکہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد تھی جو بچ گئے ہیں جن کو بچا لیا گیا ہے ان میں بارہ کے قریب پاکستانی ہیں وہ کون ہیں کہاں سے تعلق ہے آج کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا شخص جو موت کا صداگر تھا مین جو سمگلر تھا انسانی وہ گرفتار ہو گیا ہے کہاں سے گرفتار ہو گیا ہے کون تھا اب تک کی اپ ڈیٹس کیا ہیں زیادہ تار لوگوں کا تعلق کوٹلی ازاد کشمیر سے تھا وہاں کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ ساری صورتحال آج اس ریڈیو میں ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا جیسے آپ کو بتایا چودہ جون کو جو ہے یہ واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کو بقیادہ طور پر یورپ میں تارکین وطن کو پیش آنے والے بدترین واقعات میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے اس میں جی اب تک کم از کم اٹھتر افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے جبکہ ایک سو چار افراد کو زندہ بچایا جا چکا ہے اور اس واقعے میں اقوام متحدہ یہ کہہ رہا ہے کہ خواتین اور بچوں سمیت تقریباً پانچ سو کے قریب جو ہے افراد لا پتہ ہیں ابھی تک ٹوٹل جو کشتی پہ بتایا جا رہا ہے وہ سات سو کے قریب جو ہے افراد اس میں سوار تھے اب جو یونان میں پاکستانی سفارت خانہ ہے اس کے اہلکاروں کے مطابق جیس جگہ کشتی ڈوبی ہے وہاں سمندر انتہائی گہرہ ہے بچائے جانے والے ایک سو چار افراد میں سے بارہ پاکستانی شامل ہیں جن کا تعلق گجران والا گجرات شیخ اپورا منڈی باہدین سیال کوٹ اور پاکستان کے جو ازاد کشمیر کے جو ہے وہ زلہ کوٹلی سے ہے رپورٹ کے مطابق اس کشتی پر سات سو پچاس کے قریب افراد سوار تھے جن میں سے سو کے لاکھ بچے تھے بہرحال یونان میں اس کے اوپر سوگ منایا جا رہا ہے اور یہ سارا معاملہ اب آپ خود سوچیں کاش ہمارے ملک میں حالات اتنے بہتر ہوتے کہ لوگوں کو اس طرح باہر نہ جانا پڑتا اور کئی باپ اپنے بچوں سے کئی بھائی اپنی بہنوں سے کئی بیٹے اپنے والدین سے جدا نہ ہوتے لیکن انفارجنیٹلی ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے اور بہت سارے لوگ اسی طرح کچھ لیگل اور کچھ اللیگلی جو ہے وہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں روزگار کے چکر اب یہاں پہ بڑی افسوسناک سٹوریز ہیں ایک دو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو جو ہے حیران کن طور پہ ایک والد جو اس کشتی پہ سوار تھا وہ روزگار کی تلاش میں جو ہے وہ جا رہا تھا اور لیکن جو ہی وہ نکلا اپنے گاؤں سے تو اس کی جو ہی وہ نکلا تو اس کے بیٹے کی نا باپ کی جدائی میں چھوٹا بیٹا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کی سٹوری بتاتا ہوں اور پھر باپ بھی اس کشتی حادثے میں فوت ہو گیا کے لہجی وہاں سے تعلق رکھنے والا تھا خوشحال خان وہاں سے تعلق رکھنے والا تھا چودنی ناصر اب اس کا پڑوسی یہ بتا رہا ہے کہ ناصر جو ہے وہ اپنے علاقے میں ویلڈنگ کا کام کرتا تھا لیکن کچھ عرصہ پہلے اسے یورپ جانے کا شوق چڑھا اور ادھار شدہر پکڑ کے اس نے ایجنڈ کو پیسے پکڑا دیئے دو ماہ پہلے وہ کچھ دو ماہ پہلے یورپ کے لئے نکلا تھا اور گھر سے نکلنے کے چند ہفتوں کے بعد اس کے پانچ سال کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہمارے سارے علاقے میں تو مشہور ہے کہ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے کیونکہ کام کے دوران بھی بچہ اپنے والد کے ساتھ دکان پہ بیٹھا رہا تھا تسارہ دن اور علاقے میں مشہور ہو گیا کہ بیٹا باپ کے جدہی برداشت نہیں کر سکا بچہ فوت ہو گیا جب نکلا پھر آگے گیا تو خود بھی فوت ہو گیا اور ابھی تک لاشیں بھی نہیں مل رہی اسی طرح کی بہت ساری سٹوریز ہیں کوٹلی کے حوالے سے تو کہا جا رہے کہ اس میں ایسے بھی ہے کہ جی بقیدہ طور پہ جو ہے وہاں پہ ایک ایک گھر میں پانچ پانچ مطلب ایک ہی فیملی کے جیسے ہے کہ کزنز جو گئے تھے چار پانچ وہ اکٹھے اور یہ بہت افسوسناک صورتی حال ہے بہرحال اب اس سمندری علاقے کی تلاش جاری ہے اور کشتی جو ہے وہ جنوب مغربی سائل سے تقریباً پچاس سمندری میل کے فاصلے پر اٹھتی تھی اور جو ہے وقت بوزرنے کے ساتھ ساتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ زندہ بچ جانے کی لوگوں کی جو میں دعوت بڑی کم ہے یہ سارا جو ہے اس واقعے کے تناظر میں گیارہ گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں جن میں سے زیادہ تر مصری شہری ہیں اور جو ہے یہ کشتی لیبیا کی بندرگاہ تو بروک سے اٹلی جا رہی تھی جس دوران یہ سمندر میں ڈوب گئی اور سو کے قریب وہ کہتے ہیں تقریباً اس میں بچے شامل تھے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی اب اس میں کون تھے جو زندہ بچ گئے ان لوگوں کے کیا نام ہیں کہاں سے ان کا تعلق تھا جو زندہ بچنے والے خوش نصیب پاکستانی ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کون کون تھے بچائے گئے جو ایک سو چار افراد ہیں ان میں سے بارہ پاکستانی شہری ہیں اور جو ہے تصدیق ہو گئی ہے ان کی اور جو ہے ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ دو کا تعلق جو ہے وہ کشمیر سے کوٹلی سے ہے جن میں محمد عدنان بشیر اور حسیب الرحمان شامل ہیں اس کے علاوہ محمد حمزہ زیشان سرور گجرانوالا عظمت خان گجرات محمد سنی اور زاہد اکبر شیخ پورا مہتاب علی منڈی بہاودین رانہ حسنین سیالکوٹ عثمان صدیق گجرات جبکہ عرفان احمد اور عمران عرائی مقامی ہسپتال میں زیر علاج ہیں اور اس کے بعد جو ہے لوگ جو ہے زیری بات ہے وہاں پہ جو ان کے واقف کیونکہ کچھ لوگ ابھی ساحل پہ رہ گئے تھے اس کشتی میں سوار نہیں ہو سکے تھے تو وہ پھر ان لوگوں سے ملنے کے لیے بھی جا رہے ہیں اور میں نے تو کچھ فوٹیجز دیکھی ہیں جن میں کچھ بھائی دو دو اکٹھے جا رہے تھے کہ اس کشتی پہ سوار ہو گیا جو بچ گیا اس کی میں نے فوٹیج دیکھیا اور بھائی اس سے ملنے کے لیے آیا ہوا ہے تو بہرحال اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پاکستان سے تعلق رکھتے تھے اور پورا جو ہے ایک سوگ کا معاملہ ہے پورے پاکستان میں اور اس کے اوپر بڑا افسوس کیا جا رہا ہے اب جی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جب یہ کشتی ڈوبتی ہے اس سے چند لمحے پہلے کی ویڈیو ہے ایک لڑکا ویڈیو بنا رہا ہے اور وہ ویڈیو بنا کے ایک تو اپنے آپ کو بھی دکھا رہا ہے اور ساتھ میں وہ جو کشتی پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور انہوں نے شکلوں سے لگ رہا ہے کہ بہت سارے پاکستانی اور یہ سارے نوجوان ہیں تقریبا وہ بیٹھ کے جو ہے کچھ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے دعا کریں کچھ جو ہے اوپر ہاتھ کر رہے ہیں کہ اللہ انشاءاللہ مدد کرے گا آل تو وہ ایک illegal طریقے سے جا رہے ہیں لیکن بہرحال ان کو ایک امید ہے کہ وہ پہنچ جائیں گے یورپ تو پھر ان کے جو گھر والوں کی مشکلات ہیں وہ کم ہو جائیں گے لیکن unfortunately گھر والوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا کیونکہ ایک تو بچہ چلا گیا اور پھر اوپر سے ظاہری بات ہے پوری زندگی کا دکھ جو ہے وہ ان کے جو ہے نصیب میں آ گیا اب کیا ہے ایک شخص جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ شخص کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ مین جو ہے سمگلر ہے جس نے پاکستان سے لوگوں کو بھیجا تھا اور ایف آئی اے کی امیگریشن نے جو ہے وہ کراچی ائرپورٹ پر کروائی کی ہے اور انسانی سمگلر کو گرفتار کر لیا ہے اور اسی نے ہی متعدد افراد کو غیر قانونی طریقے سے لیبیا بھیجا تھا ایف آئی اے کا ترجمان کہتا ہے کہ جی بین الاقوامی پرواز سے یہ شخص آزربائیجان فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور کئی ماہ سے یہ رپوش تھا اور اس کے خلاف انٹی ہومن ٹرافیکنگ سرکل گجرات میں بھی مقدمہ درج کیا گیا تھا گرفتاری کے بعد ملزم کو ایف آئی اے انٹی ہومن ٹرافیکنگ سرکل گجرات کے بقیادہ طور پر حوالے کا دیا گیا ہے ہم نے اپنے ٹی وی کے لیے تین چار شوز کیا تھے جی اس معاملے کے اوپر ایک ہم نے گجرات سے کیا تھا گجرات کے نیچے ایک گاؤں ہے وہاں کیونکہ کچھ ایریاز پاکستان میں ایسے ہیں جہاں سے نوجوان بڑا ریگولر جو ہے جاتے ہیں اسی طرح ڈنکیاں اور یہ لگا کہ گجرات اس میں تقریبا نمبر ون اگر میں کہوں تو ہے اور باقی بھی پورے پاکستان سے لوگ جاتے ہیں بہرحال پورا ایک نیٹ ورک موجود ہے لیکن انفرچنیٹلی اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی میں گجرات گیا تو وہاں پہ ہمارے جو دوست عبدالستار ہمارے رپورٹ رہے ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں کے پورے پورے گروپس ہیں جو بقیدہ اللیگل کام کرتے ہیں لوگوں سے پیسے پکڑ کے ڈنکی لگواتے ہیں ان کو باہر بھیجتے ہیں اور وہاں پہ ایسے بہت سارے لڑکے ہمیں ملے جو ڈنکی لگا کے دو دفعہ واپس پکستان آئے ہوئے تھے تو جب وہ واپس آتے ہیں تو دوسروں کو پھر شہے ملتے ہوئے کہتے ہیں یہ ہو کے آگیا میں بھی ہو کے آ جاؤں گا پھر اسی سلسلے میں یہ لوگ جاتے ہیں اور خدا نخواستہ راستے میں پھر اپنے سنا تھا لوجستان میں اور ادھر ادھر ایران میں اور بہت ساری جگہوں پہ جب یہ پیدل سفر کرتے ہیں تو ان کو بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں کچھ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کچھ کو مار دیا ہے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں لیکن پھر بھی رزق کی تلاش میں معاشری مشکلات سے تنگ ہو کے پاکستان کی صورتحال کو دیکھ کے بہت سارے لوگ جو ہے پھر بھی موت کو گلے لگانے میں جو ہے خوف کا شکار نہیں ہوتا کہتے ہیں چلے جاتے ہیں دیکھیں ہو سکتا ہے پہنچیں دعا کریں جی اللہ سب کو سبر دے اللہ تعالی جو ہے وہ ان لوگوں کے لئے جو ابھی تک لا پتہ ہیں اللہ کرے ان میں زیادہ طرف میں واپس مل جائیں بہرحال بہت افسوسناک واقعہ یہ اب تک کی اپڈیٹس تھیں انشاءاللہ کچھ ہوگی اس معاملے پر جتنی بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ پاکستان کامی ناصر ہو اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں انشاءاللہ کے لئے ویڈیو میں ملقات ہوگی پاکستان زندہ بات اللہ حافظ